اسلام علیکم ویورڈز میں ہوں عمران بھپیرا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر انفرمیشن ڈی ایس سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اٹھائیس ڈی ایچ کیوز نرسنگ کالیس میں ڈی ایس نرسنگ پروگرام میں اپلائے کرنے کی لاس ڈی ایٹ پچیس میں تھی جو کہ گزر چکی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کون سے سٹوڈنٹس کا ایزی لی اڈمیشن ہو جائے گا ہر کالیج کتنی میرے لیسٹیں ڈسپلے کرے گا اور میرے لیسٹ کب ڈسپلے ہو جائے گی اور کس کالیج میں کب میرے لیسٹ ڈسپلے ہوگی اور میرے لیسٹ آن لینڈ ڈسپلے ہوگی یا نوٹس بورڈ پر اویزن کر دی جائے گی یہ سب ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل ایکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اس کے علاوہ اگر آپ کو نرسنگ کے مطالق کوئی بھی انفرمیشن چاہیے تو آپ میرے ویڈسپ نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں دیئر سٹوڈنٹ جن کے مارس نائن ایٹی یا اس سے ایباو ہیں تو وہ مکمل طور پر سیکے اور ہیں ان کا ایڈمیشن ایزیلی ہو جائے گا چاہے انہوں نے ایک کالج میں ہی کیوں نہ اپلے کیا ہوا ہو ان کا ایڈمیشن کنفرم ہے اس کے علاوہ جن سٹوڈنٹس کے مارس نائن ہنڈر سے نائن ففٹی تک ہیں یا اس سے ایباو ہیں یا نائن ہنڈر کی رینج میں ہیں اور انہوں نے تین سے چار کالج میں اپلے کیا ہوا ہے تو ان کے بھی مکمل طور پر چانسز ہیں کہ ان کا ایڈمیشن بھی ہو جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ انہوں نے تین یا چار کالج میں اپلے کیا ہوا ہو کیونکہ ہر کالج میں الگ سے میریڈس ڈسپلے کی جائے گی پاسیبل ہے کہ ایک کالج کا میریڈس دوسرے کالج کے میریڈس سے کم رہے دیئر سٹوڈنٹس ایپورٹنگ تھی یہ ہے کہ ہر کالج میں پہلی میریڈس کا میریڈس کافی ہائی ہوگا جسے دیکھ کر آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ موسٹلی جو ٹاپر سٹوڈنٹس ہوتے ہیں انہوں نے میکسیمم کالج میں اپلے کیا ہوا ہوتا ہے تو جب پہلی میریڈس لگتی ہے تو ان تمام کالج میں ان کا نام ٹاپر ہوتا ہے جہاں جہاں انہوں نے اپلے کیا ہوا ہوتا ہے حالانکہ ایڈمیشن انہوں نے ایک ہی کالج میں لینا ہوتا ہے اسی طرح باقی کالج میں جو نیکسٹ نمبر پر اپلیکنٹ آ رہا ہوتا ہے اس سیٹ پر وہ آ جاتا ہے اسی طرح ہر کالج میں تین سے چار میریڈ لسٹیں ڈسپلے کی جاتی ہیں اور دوسری میریڈ لسٹ کا میریڈ پہلی میریڈ لسٹ کے میریڈ سے بہت کم ہوتا ہے ڈیر سٹوڈنٹس میرے خیال کے مطابق جو ایسٹیمیٹ میریڈ ہے وہ ایٹ ہنڈرڈ سیونٹی تک آ سکتا ہے جسٹری یہ میرا ایڈیا ہے اس سے کم بھی ہو سکتا ہے اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے میرے انلیسس کے مطابق ایٹ لیسٹ اتنا میریڈ ضرور ہونا چاہیے اگر ہم بات کریں کہ میریڈ لسٹ کب ڈسپلے ہوگی اور کالج والے کیسے ڈسپلے کریں گے تو ڈیر سٹوڈنٹس اگر ہم رول کو دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ لاسٹ ڈیٹ کے ویڈن ون آر ٹو ویک میریڈ لسٹ ڈسپلے ہو جانی چاہیے اگر ہم پچھلے بیچ کو دیکھیں تو ان کی میریڈ لسٹ پانچ سے چھ ماہ لیٹ ڈسپلے ہوئی تھی کیونکہ اس میں لیٹ ہونے کی مین ریزن کووڈ نائنٹین کی بدترین صورتحال وجہ بنی تھی اور اب حالات چونکہ قدر بہتر ہیں اور میڈیکل کالج اور میڈیکل یونسٹیز بھی اوپن ہو گئی ہیں تو اب ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ ویڈن ٹو ویک میریڈ لسٹ ڈسپلے کرتی جائے گی ایسے ہی کوئی نیو اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا ابھی یہ کنفرم نہیں ہوا کہ کب تک میریڈ لسٹ ڈسپلے ہو جائے گی اگر ہم بات کریں کہ ہر کالج ایک ہی دن میریڈ لسٹ ڈسپلے کرے گا تو ڈیر سٹوڈنٹس امید تو یہی ہے کہ ہر کالج میں ایک ہی دن میریڈ لسٹ ڈسپلے کر دی جائے گی کیونکہ ہر کالج کی سیم ایڈوٹائش میٹ تھی اور سیم اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ تھی لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں ہر کالج کا میریڈ ڈیفرنٹ ہوگا ایڈ دن میریڈ لسٹ آن لینڈ ڈسپلے ہوگی یا نوٹس بورٹ پر عویسہ کر دی جائے گی تو ڈیر سٹوڈنٹس موسٹلی کالج کی میریڈ لسٹیں ان کے نوٹس بورٹ پر ہی عویسہ کر دی جاتی ہیں اپلیکن کو خود جا کر نوٹس بورٹ پر لسٹ دیکھنی پڑتی ہے اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ نرسنگ کانسل کی جو افیشل ویب سائٹ ہے اس پر بھی میریڈ لسٹ ڈسپلے کر دی جاتی ہے وہ ابھی میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور انشاءاللہ میری بھی کوشش ہوگی کہ میں آپ کو تمام کالج کی میریڈ لسٹیں بتا سکوں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹم ثابت ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت اللہ نکہ بان آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل ڈاکٹر انفرمیشن ضرور سبسکرائب کریں تک ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ساتھ میں لگے بیل ایکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا